ایک موادی کی پریم کہانی نام مہاراجہ پرمانک ایک دردان تیم کھنکھار موادی جس کی کئی پولیس والوں کی ہتھیاؤں میں ہاتھ رہے ہیں یا کہانی ویسے ہی ووقوں کے لیے ہے جو موادی جیسے سنگٹنوں کی طرف پاور اور نام کے لیے آکرشت ہو جاتے ہیں اور اس کا انجام کافی خراب ہوتا ہے ان کے اور ان کے پریوار کے لیے بھی یہ ایک سچی گھٹنا ہے جو کی جھارکھن و بنگال کے سیماورتی علاقے کی ہے جونل کمانڈر مہاراجہ پرمانک ارف راج جو کی جھارکھن اور بنگال کے سیماورتی علاقے میں آتنک کا پریائی بن چکا تھا ہر طرف اس کی توتی بولتی تھی آتنک ہی آتنک تھا اس کا تب ہی اسی بیچ اس کے موبائل میں ایک رانگ نمبر ہماری بھاشا میں جسے کہا جائے انون نمبر سے ایک فون آتا ہے دوسری طرف ایک یوتی بات کر رہی ہوتی ہے یوتی اس سے باتچیت کرنے لگتی ہے مہاراجہ اس سے اپنی سچائی نہیں بتاتا ہے لیکن یوتی اس کے طرف آکرشت ہو کر باتچیت کے طریقے سے اسے اپنا اصلی نام ہیرامنی بتاتی ہے دھیرے دھیرے دونوں کے بیچ میں کئی بار فون پر باتیں ہونے لگتی ہیں ادھر مہاراجہ اپنے رکھتی ہے کیونکہ وہ اس سے پریم کرنے لگی تھی تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اسے سچائی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جیون جو وہ جی رہی ہے وہ صحیح راہ نہیں ہے اسی بیچ کندن پاہن ایون اور کئی ماوادی سرینڈر کر چکے ہوتے ہیں ہیرامنی مہاراجہ پرمانک کو مکدھارہ میں لانے کے لیے سمجھانے لگتی ہے اسی بیچ پولیس کی تبش جور سور سے مہاراجہ پرمانک کو ڈھوننے میں لگ جاتی ہے مہاراجہ بھی دیکھتا ہے کی کندن پاہن جو کی خود ایک آتنک کا نام تھا ان سب چیزوں سے تنگ آ کر آخر میں سرینڈر کر چکا ہے وہ بھی اپنے پریم اور پریوار کے چلتے ہیرامنی کے سمجھانے پر مکدھارہ میں لوٹنے کے لیے پریاس کرتا ہے اور آخر کر ہیرامنی کے سمجھانے پر اور اپنے پریوار کے چلتے اور پولیس کے سمجھانے پر وہ آتما سمرپن کرتا ہے حالانکہ اس کی ابھی بھی ادھکارک طور سے پشٹی نہیں کی گئی ہے لیکن ہیرامنی کے پریم کے چلتے اپنے نرک جیسے جیون سے وہ بہار آ جاتا ہے یہ ان نوجوانوں سے خاص کر کے ویسے نوجوانوں سے جو کی ان سب چیزوں کے پرتی اکرشت ہو جاتے ہیں ان سے اپیل کرنے کے لیے یہ پریم کہانی بتا رہا ہوں کہ وہ کسی کے بھاکاؤں میں نہ آئیں اور آویش میں آ کر اپنے جیون کو نرک نہ بنائیں دیش اور پریوار کے لیے سچے رہیں پریم میں ہی جیون ہے ہنسا سے جیون نہیں ہے یہ چیز ہیرامنی مہاراجہ پرمانک کو شاید سکھا پائی یا پھر مہاراجہ پرمانک پولیس سے تنگ آ کر سرندر کر چکا یہ ہے مہاراجہ پرمانک جو کی آج پولیس کے پاس ہے اور اپنے نیائی کے لیے تیار ہے دیکھتے ہیں اس کا جیون اس کو کس رہ لے جاتا ہے شاید ہیرامنی اور یہ ایک سانتی پونٹ جیون جی سکے لیکن ویسے پریباروں کو کیا ویسے پولیس والوں کے پریباروں کو کیا جس کو اپنی دیئے اور اپنے جیون ساتھی کے ساتھ سکھ میں جیون ویتیت کرے ہیرامنی کو پولیس کو ہم نمن کرتے ہیں ہیرامنی کہ اس نے ایک آتنک کپرائے کو ختم کیا اور مکہ دھارہ میں لوٹ آیا